ہی گیز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان اس ویڈیو میں آپ کو آسان الفاظ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا نتائج کیا نکلے مقصد کیا تھا اور آگے کیا ہونے والا ہے سب سے اہم بات سمجھ دینی چاہیے ہم سب کو کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ اس لیے کیا کہ ایک اپریل کو آج سے تقریباً دو ہفتہ پہلے سیریا میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا ایران کا ماننا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا جس کی نتیجے میں بارہ کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس میں دو بڑے ایران کے کمانڈر بھی شامل تھے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایران نے تین سو کے قریب ڈرون بیجے اسرائیل کی جانب جس میں کروز میزائل بھی شامل تھے سرفیس تو سرفیس میزائل بھی شامل تھے لیکن ان ڈرون کی رفتار اتنی سست تھی اور اتنے پرانے ڈرون تھے کہ اسرائیل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی 99 فیصد ڈرونز کو تباہ کیا جا چکا ہے یہ کلیم کیا ہے امریکہ نے اسوشییٹڈ پریس اور بی بی سی پر یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ اس اتنے بڑے حملے کے نتیجے میں صرف ایک لڑکی زخمی ہوئی اور کچھ رپورٹس کے مطابق نو لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کو یا ایڈی ایف کو کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے اب جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا خوش ہو رہے تھے کہ ایران ایک اسلامی ہیرو ملک بن گیا ہے اور اس نے فلسطین کے لیے اسرائیل پر حملے کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنی ایک جوابی کروائی تھی جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آپ کو یہ بات میں کھل کر کہہ دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ اس پر مجھے تنقید کا نشانہ بنائیں گے لیکن اب تو کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے یا اسلامی ہیرو والا ملک نہیں ہے چاہے وہ عرب ممالک ہو یا وہ ایران ہو جس نے فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو یا فلسطین کے لیے کوئی واقعی میں حملہ کیا ہو تو اگر اس طرح ایران کو یہ حملہ کرنا ہوتا فلسطینیوں کے لیے تو تیس پینتیس ہزار لوگوں کے شہید ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا بچوں کے شہید ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا ہاؤسپیٹلز پر بمباری ہوئی تب سارے خاموش تھے ایمبولنس میں بمباری ہوئی تب سارے خاموش تھے تو یہ اچانک جو حملہ ہوا ہے اور اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ مکمل طور پر وار منٹر کے مطابق بی بی سی کے مطابق اسیوشیٹڈ پریس کے مطابق ناکام حملہ ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے یہ الفاظ مختلف نیوز آرٹیکلز پر پبلش کیا جا چکے ہیں اور اس کے ریزلٹ پوری دنیا کے سامنے ہے دوسری بات اب اس حملے کے بعد ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حملے سے خوش ہیں اور ہم اس حملے سے سیٹسفائیڈ ہیں آگے اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کریں گے تب تک جب تک اسرائیل نے ایران کے انٹرسٹ کے خلاف اگر کوئی کام نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سو ڈرون بیجنے کے باوجود یہ میزائلز بیجنے کے باوجود کچھ لوگوں کو زخمی کرنے کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ایک تو ہماری قوم بھی بڑی جذباتی ہے سارے اٹھ کر ایران کو ٹرنڈ کرنے لگ گئے ہیں اس اس ٹرک کی بتی کے پیچھنے لگا جائے آپ کو اسی طریقے سے فلسطین کی لئے آواز جانی ہے جس طریقے سے آپ اٹھاتے آ رہے ہیں یاد رہے کہ اس طرح کے حملوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نقصان جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس میں وکٹمز ہیں جو اس میں بیچارے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کے لیے ایک فیصد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے الٹا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو آواز اٹھا رہے تھے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی وہ شاید خاموش ہو جائیں گے ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی مسیحہ آ چکا ہے جو ان کے لیے لڑ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ اب تک اگر عرب ممالک نے ایران نے پاکستان نے جتنے بھی ممالک کی بات کی جائے جو کہ نیوکلئر پاور ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس مزائلز ہیں جن کے پاس ڈرونز ہیں اگر انہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا تو وہ آگے بھی کچھ نہیں کریں گے کیونکہ 35000 سے زائد لوگ شہید ہو جائیں سات اکتوبر سے لے کر اب تک جنگ ہو رہی ہے اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی آواز اٹھانے تو خیر ہم عوام کا کام ہے اگر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو آگے بھی شاید کوئی ایکشن نہیں لے سکے گا تو یہ ایک بات آپ سب کے سامنے کلیر ہو چکی ہے آگے کیا ہونے والا ہے آگے پی سٹوک ہونے والی ہے آگے جو ہے وہ پی سٹوک ہوگی اور اس کے بعد یہ چیزیں رک جائیں گی لیکن ایک چیز جو ہے وہ ایران نے یہ کر دیا کہ پہلی دفعہ اسرائیل کی سرزمین پر حملہ کرنے والا یہ ملک بن چکا ہے اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایران نے حملہ کیا تھا بٹ اگر آپ اس کے ڈک میں جائیں گے اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ میں نہیں کہہ رہا اسوشییٹڈ پریس وار مونیٹر بی بی سی اور باقی تین چار آرٹیکلز ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایران کامیاب حملہ کرنا چاہتا تو یہ ان کے جن ممالک لبنان ویرہ کے ذریعے یا پھر جو ممالک اسرائیل کے بورڈر کے قریب ہے اور جہاں پر ایران کی پہنچ ہے وہاں سے بھی حملہ کیا جا سکتا تھا تو پچیس سے تیس منٹ کے اندر یہ تمام کے تمام مزائل اسرائیل کی سرزمین پر ہوتے لیکن ایسا نہیں ہوا تو انتہائی سست رفتار ڈرون بیجے گئے تھے اور تقریبا 99 فیصد کے قریب یہ ناکارہ ہو چکے ہیں یہ باتیں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد وہ واقعیتاً اسرائیل کو نقصان پہنچانا نہ تھا اگر ہوتا تو ہم بھی خوش ہوتے اور باقی عوام بھی خوش ہوتے پوری امت مسلمہ بھی خوش ہوتی ہم یہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایران کیا ہے اور یہ عرب ممالک کیا ہے فرقواریت کی طرف کوئی نہیں جانا چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت ہو مسجد اقصاد کی حفاظت ہو اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اس کے لئے چاہے کوئی بھی آئے ہم اس کی سپورٹلی طائر ہوں گے بشرت یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ واقعیتاً کوئی کام کرنے کی بات ہو واقعیتاً کوئی سٹینڈ لے رہا ہو لیکن سٹینڈ لینے کے نام پر اگر اپنے آپ کو کوئی ہیرو قرار دینا چاہتا ہو so this is completely wrong اور یہ انتہائی غلط ہے فلسطینیوں کے خون کے ساتھ یہ نائنصافی ہے فلسطینیوں کے خون کے ساتھ یہ غدداری ہے ان کی شہادت کے ساتھ غدداری ہے ان بچوں کے ساتھ غدداری ہے جو یتیم ہو چکے ہیں ان ماں کے ساتھ غدداری ہے جن کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں ان عورتوں کے ساتھ غداری ہے جن کے شوہر اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں یہ ان دو میلین لوگوں کے ساتھ غداری ہے جو اس وقت بے گر رہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف پوائنٹ سکورنگ ہے یہ اپنا چہرہ صاف کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچا ہے جو اچانک سے آج خوش ہو چکے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے nothing like this is happening اللہ کرے کہ ایسا ہو تو یہی افاق خان ہوگا یہی پاکستانی ہوں گے یہی علماء ہوں گے جو سب سے پہلے ویڈیو بنا کر یا پھر ٹرنٹ چلا کر دوبارہ سے ایران کا شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعیتاً اسے اسلامی ممالک میں غیرت پیدا کرے جو کہ اس جنگ کا حصہ بنے اور فلسطینیوں کی آواز بنے فلسطینیوں کا ساتھ دے اور مسجد اقصہ کی حفاظت کریں جزاکم اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ